اسلام علیکم راضی ہیں اس وقت مجودہ جی جشنہ ازادی مبارک پروگرام کے ساتھ ڈیا چلے یہاں پر ایک بڑی پیاری شوپ ہے بھائی صاحب سے ملتے ہیں اور ان سے پوچھیں چودہ گز کے موقع پر یہ کس کو ویش کرنا چاہیں گے جی اسلام علیکم جی کیسے ہیں جی وارکو اسلام ٹھیک ٹاک آپ کا نام حافظ اویس اچھا اویس بھئی مجھے یہ بتائی گیا چوتہ جس کے موقع پر کسی دوست کو جو ملک سے باہر ہو یا کسی ریلیٹیو کو جشنہ ازادی مبارک کہنا چاہیں گے آپ جی ابروڈ میں دوست تو کافی ہیں تو ان سب کو میری طرف سے جشنہ ازادی بہت بہت مبارک اڈوانس میں اور ایک پیغام چھوٹا سے دینا چاہوں گے ہی نیچ لڑکے سننسل اتار کے بائکس کے بہت مبارک شور کرتے ہیں یہ اس کو نہیں کہتے ازادی ملانا بلکو 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 ازادی ملانا اسے کہتے ہیں ایک آپ جھنڈ میں آگ کے ایک جو نرگ میں ہے اس کو مطلب کہ گھائیں یا دنیا کو دکھایاں کہ ہم جو سو فروش سے یہ اس طرح منا ہے بیرے آپ کا کہنے کا مچتا ہے بائکٹرز یہ جو ہیں یہ شور مچانے سے یہ نہیں ہوتا جی جی یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے حادثات ہوتے ہیں چودہ اگرس کے موقع پر لوگوں کو چاہیے کہ اس طرح کے چیزوں سے پرہیش کرنا چاہیے اور طریقے سے منائے سلنسر ہارن اور اس طرح کے شور دوسروں کو تنگ کرنا کیا عجیب سی آوازیں ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آرام سکون سے پرجوش ہو کے منائے صحیح لیکن یہ ان حادثات سے بچت ہونی چاہیے میرے خیال سے بچنے کے لیے میرا پیغام ہے بھائی سب یونگ یوت کو کہ یار پلیز بہت سارے حادثات میں نے اکثر تہوار پر بہت سارے حادثات دیکھیں ہیں تو ان چیزوں سے پلیز پرہیش کریں شکریہ بہت شکریہ جی اور آخر میں حادثات آکر جلدی سے کہہ رہے سبھی اہل پاکستان کو سبھی اہل پاکستان کو جشن ازادی بہت بہت مطارق ہو پاکستان زندہ آباد